ایک بادشاہ تھا وہ سمندری سفر میں روانہ ہوا تو ایک غلام اس کے ساتھ بیٹھا تو جب وہ کشتی ڈولتی تھی ہچکولے کھاتی تھی تو وہ چیخیں مارتا تھا تو کشتی والوں کا سکون برباد ہو گیا ایک دانہ شخص تھا اس نے کہا بادشاہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو چھپ کرواؤں اس نے کہا یہ تو کمال مہربانی ہوگی تو اس نے دو نوجوانوں کہا کہ اس کو جرا ہاتھوں سے پاؤں سے پکڑ کر کے پانی میں گھوتے دو تو اس کو پانی میں پھینکا جب وہ ڈوبنے لگا نکالا اور کشتی میں بٹھایا وہ چھپ کر کے بیٹھ گیا اب کوئی چیختہ نہیں ہے تو بادشاہ نے کہا کہ ایدانہ شخص مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ شخص کو آپ نے کیسے چھپ کروا دیا کہا بادشاہ دریاں میں غرق ہونے کی تکلیف کو نہیں جانتا تھا اس لئے کشتی کی سلامتی کی قدر نہیں تھی اس کو اب اس نے وہ غرق ہونے کی تکلیف دیکھ لی اب کشتی کی سلامتی کی اس کو قدر ہو گئی ہے تو اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے آپ دیکھیں کہ اس سے نیچے کتنے لوگ بسنے ہیں جب آپ نیچے فرست دیکھیں گے جو بیچارے نان شبینہ کو ترستے ہیں اگر مجھے تھوڑی سی تکلیف ہے اور میں جو ہے وہ اس تکلیف میں ناشکری کرنے بیٹھ جاتا ہوں تو میاں وہ لوگ بھی ہیں جو بیچارے اپنی مرضی سے اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے جن کی عیدیں بھی جو ہیں وہ ہاسپٹل کے اندر گزر گئے تو کئی کئی سالوں کے اندر وہاں عذیت میں مبتلا ہیں جب آپ دیکھیں گے تو کہیں گے مالک میں جس حال میں ہوں اس پہ تیرا شکر ہے شیخ صادی فرماتے ہیں میں دمشق کی جامعہ مسجد میں نماز جمعہ کے بعد نکل رہا تھا تو میری کسی نے جوتے اٹھا لیے تو یہ شروع سے ہوتا آیا ہے تو کہتے ہیں کہ میں ننگے پاؤں جا رہا تھا اور میری حالت یہ تھی کہ میں جوتا خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا تو میں دل میں شکوہ کنا تھا کہ اتنا بڑا لوگ تجھے امام سمجھتے ہیں اور تیری یہ مالی پوزیشن کہ جوتے بھی نہیں خرید سکتا تو آگے میں نے دیکھا ایک شخص تھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے اور وہ رینگتا ہوا آ رہا تھا میں فوراں سجدہ ریز ہو گیا مالک شکر ہے تو انہیں پاؤں تو عطا کیے جوتے آج نہیں تو کال نصیب ہو جائیں گے تو جو میسر ہے اس کی قدر سیکھو جو میسر نہیں ہے اس کی جلن میں اپنے آپ کو جلانے کی کوشش نہ کرو تو زندگی سوکھی ہو جائے گی یہ ذابطہ میرے حضور نے دیا اپنے نیچے دیکھنے کی عادر ڈالو تم سکھی ہو جاؤ گے تم پریشان نہیں ہو گے لیکن اگر شوق ہو تمہیں اوپر دیکھنے کا تو فرمایا پھر دین میں جو اپنے سے اوپر ہے ان کو دیکھو کہ میں تو یار صرف پانچ پڑھتا ہوں یہ تحجد بھی پڑھتا ہے میں تو صرف رمضان کے فرض روزے رکھتا ہوں اور یہ ہر ماہ نفلی بھی رکھتا ہے میں تو صرف زکاة دیتا ہوں یہ صدقات و خیرات بھی قصر سے کرتا ہے یہ لوگوں کے کام بھی آتا ہے دکھیوں کی مدد بھی کرتا ہے تو پھر ان کو دیکھو گے تو پھر تمہارے عمل میں قوت پیدا ہوگی اوپر دیکھنے کا شوق آ جائے تو دین میں جو اوپر ہے ان کو دیکھو ورنہ نیچے دیکھو نیچے دیکھو گے زندگی سوکھی رہے گی اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیکہ سیکھو اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیکہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے تو زندگی سوکھی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نیچے دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو پھر سنو میں تو کہتا ہوتا ہوں یہ ٹینشن فری حدیث ہے سیدن علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا زندگی سوکھی کر دیتی ہے یہ حدیث پاک تو جو اللہ نے دیا مالک تیرا شکر ہے یہ تھوڑا کرم ہے کہ تُو نے ہمیں انسان بنایا ہے ہمیں فہم و ادراک کی دولتیں دیئے ہمیں شعور اور خدد عطا کیے ہیں کتنی مخلوقات ہیں جو سارا دن شدت کی گرمی میں بوجھ اٹھاتی ہیں اور چارہ جا کے جو ہے وہ باہر سے لے رہی ہوتی وہ بھی تو تیری مخلوقات ہیں تُو نے ہمیں انسان بنایا انسانوں کے گھر میں پیدا کیا اور میں اور آپ تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہمیں اللہ نے محمد عربی کا غلام بنایا ہے حضور کا امتی بنایا ہے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی یہ میرا مقدر ہے یہ آپ کا مقدر ہے جس کے لیے نبی آرزویں کرتے رہے تمنایں کرتے رہے لوگ راہیں تکتے رہے منتظر رہے صدیوں انتظار کرتے رہے لیکن ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا آنکھ کھولی ہمارے والے صاحب مسجد سے مولوی صاحب کو بلال آئے انہوں نے کان میں آکے ازان دیتے ہوئے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آئے شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے یہ میری اور آپ کی خوش بختی تو جتنا بھی شکر ادا کریں تھوڑا تو لوگوں کے کام آئیں لوگوں کے لیے جو ہے وہ خیر کی چابی بنیں اور شر کا طالع بنیں کوئی جزیرہ تھا وہاں کا سیاسی نظم یہ تھا کہ سال کی آخری تاریخ کو جو ان کا موجودہ بادشاہ ہوتا اس کو جنگل میں چھوڑتے اور نیا بادشاہ لینے کے لیے وہ ساحل پہ آ جاتے جو پہلا شخص ساحل پہ اترتا اس کو اپنا حکمران مان لیتے جو بھی حکمران بن جاتا وہ خوش ہو جاتا حالانکہ اس کو بتا دیتے کہ ایک سال کے لیے تجھے منتخب کیا ہے سال کی آخری تاریخ کو تخت سے اٹھائیں گے باندیں گے جھکڑیں گے اور اسی جزیرے کے دوسرے کنارے ایک جنگل ہے جہاں خاردار جھاڑی اور موزی جانور ہے وہاں تجھے پھینک دیں گے وہ بھول جاتا کہتا ہے دیکھ ہی جائے گی اور سال کی آخری تاریخ جب وہ رسیاں اور زنجیریں لے کے آتے تو وہ پریشان ہو جاتا کہ آنکھ چھپکنے میں سال گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا پھر روتا ہوا چیختا ہوا اس جنگل میں جاتا اور لوگ اس کو چھوڑ کے آ جاتے اور درندوں کا رزق بن جاتا اور جو بھی آتا اس نے کبھی انکار نہیں کیا تھا پہلی بار ایسا ہوا کہ جس شخص کو انہوں نے ہار ڈالے گارڈ آف آنر دیا تعظیم تقریم دی سیلوٹ کیا اس نے کہا یہ سب کیا ہے کہا کہ آج کے بعد تو ہمارا حکمران ہے کہا میں تو امور سلطنت نہیں جانتا میں تو تاجر آدمی ہوں چیزیں بیچنے آیا ہوں کہا کہ ہمارا اصول یہی ہے کہ سال کی پہلی تاریخ کو پہلا شخص جو جزیرے پہ قدم رکھتا ہے وہ ہمارا حکمران ہوتا ہے اس نے کہا میں تو امور سلطنت کو نہیں جانتا تو یہ کس طرح ذمہ داری قبول کر سکتا ہوں انہوں نے کہا کہ تمہیں کرنا ہوگی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ہمارا یہ قانون ہے ضابطہ ہے اور یہ بھی بتا دیں کہ سال کی آخری تاریخ کو تجھے اسی جنگل کے دوسرے کنارے چھوڑائیں گے جہاں موزی ینوروں کا رین بس لی رہا ہے تو اس نے کہا اگر انجام اتنا درناک اور خطرناک ہے پھر تمہیں بالکل جانے کے لیے تیار نہیں ہوں تو انہوں نے کہا تو چاہے نہ چاہے باندھ کے بھی تخت پہ بٹھانا پڑا تمہیں بٹھائیں گے اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سال بار میری بات مانو گے یا نہیں وہ نے کہا کہ ہاں قانون میں تُو ترمیم نہیں کر پائے گا لیکن یہ ہوگا کہ تیرے انتظامی حکم ہم ماننے پر مجبور ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا حکمران بننے کے لیے تیار ہوں رومی بولتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص تخت نشین ہوتا تو وہ بھول جاتا کہ میرے ساتھ سال کی آخری تاریخ میں کیا ہونے والا ہے وہ ایشو اشرت کرتا اور یوں وقت گزارتا سال کی آخری تاریخ آنکھ چھپکنے میں آ جاتی لیکن یہ پہلا شخص تھا تخت نشین ہوتے اس نے پہلا حکم نامہ جاری یہ کیا کہ کمانڈوز بلائے جائیں بلائے گئے کہا اس جنگل میں چلے جاؤ جہاں تم بادشاہوں کو پھینک کے آتے ہو اور وہاں کے موزی جنور کٹ ڈالو پھر بلدیا کے ملازمین بلائے کہا جاؤ جا کے وہاں کی جھاڑیاں کٹو پھر میمار بلائے کہا جا کے وہاں محل تیار کرو کچھ لوگوں کو بلائے کہا جا کے وہاں پھول لگاؤ پھالدار رخت لگاؤ سایہ دار شجر لگاؤ پوری حکومتی مشینری اس جنگل کو کٹوانے وہاں کے موزی جنور قتل کروانے اور وہاں خوبصورت محل بناوانے کوئیں کھدوانے اور پھالدار رخت لگوانے میں صرف کر دی اب سال کی آخری تاریخ ہو جب وہ زنجینیں لے کر آئے تو اس نے کہا کہ مجھے کیوں جکڑتے ہو میں خود جانے کے لئے تیار ہوں اس لئے کہ یہ اس تخت پہ آرام سے نہ بیٹھا یہاں بیٹھ کے تیاری وہاں کی کرتا رہا جہاں اس نے جانا تھا کافر اور فاسق دنیا کے تخت پہ عیش کرتا ہے بھول جاتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے اور سال مومن اس تخت پہ آرام سے نہیں بیٹھتا جہاں جانا ہے اس کے لئے تیاری کرتا رہتا ہے اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے اجلو بھی اجلو بھی ولا توخیرو بھی دیر نہ کرو مجھے جلدی لے جاؤ میرا تو وہاں انتظار ہو رہا ہے اور پھر جب وہاں پہنچتا ہے تو جنت کے باغوں میں سے باغ بن چکی ہوتی ہے وہ سارے تھور ساری جھاڑیاں ساری آگ اور وہاں کے سارے بھڑکتے ہوئے شولے بھجا چکا ہوتا ہے اپنے آمال کے لشکر بھیج بھیج کے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم یہاں آخرت کے لئے کچھ بھیج رہے ہیں کہ یہیں سب کچھ لٹا رہے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں جانا ہوتا ہے تو ایک دفعہ میں اٹھلی گیا تو وہاں ایک شہر میں مجھے کچھ دوست لے گئے تو وہ چھوٹا سا گھر تھا تو بیس سے تیس لوگ وہاں رہ رہے تھے تو میں بڑا حیرت زدہ ہوا تو میں نے کہا کہ آپ یہاں تنگ سی جگہ پہ بیس پچیس لوگ رہ رہے ہیں تو اتنی مشکل میں کیوں رہ رہے ہیں تو کوئی بڑا سا گھر خرید لیں آسودہ رہیں تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمارے علاقے میں جا کے دیکھیں پانچ پانچ کنال کے گھر ہم نے وہاں شروع کیا ہم یہاں کمائی کرنے آئے ہیں عیش کرنا تھوڑے آئے ہیں ہم تو چند سالوں کے لئے یہ آئے ہیں اس لئے ہم یہاں سے کماتے ہیں بھیجتے وہاں ہیں جہاں ہم نے ہمیشہ جا کے رہنا ہے میں نے کہا یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں جہاں جتنا رہنا ہے وہاں کا انتظام بھی اسے حساب سے کرو حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کا انہ کا غریب اور عابر و سبیل دنیا میں ایسے رہو جس طرح مسافر و اجنبی رہتا ہے دنیا پر جینا لگا کے بیٹھ جاؤ چند دن کے لئے آئے ہو یہ آخرت کی کھیتی ہے تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے ہاتھ ملتے رہ جائیں توبہ کا در کھلا ہے سورج ابھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں اٹھے ہوئے ہاتھ وہ مورتا نہیں خالی نہیں پھیرتا تو اس کی دہلیز اس کا دھر اس کی چوکھٹ نہ چھوڑنا اور آج غور کرنا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں آج اگر حکومت پوچھ لیتی ہے کہ یہ مال کہاں سے آیا یہ بلیک منی ہے یا وائٹ منی تو لوگوں کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں اور پھر ساری ساری رات جو ہے وہ ٹیبل پہ وکیل بھی بیٹھا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ہم اس مشکل سے نکل جائیں اور ثابت کریں کہ یہ مال ہمارا کمایا ہوا ہے یار حکومت پوچھ لے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے جب رب نے پوچھ لیا اور وہ پوچھے گا قدم ہٹنے نہیں دے گا وہ پوچھے گا من اینک تسا وہو کہاں سے کمایا بہت سارے لوگ ہیں جو مال کماتے ہوئے اس کو بھول جاتے ہیں کہ ہم مال کیسے کما رہے ہیں فرمایا کہ میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس بات کو فراموش کر دیں گے کہ جو ان کے پاس مال آ رہا ہے وہ حلال ذریعے سے آ رہا ہے یا حرام ذریعے سے آ رہا ہے مال کی محبت اس قدر غالب ہو جائے گی کہ ہلت اور حرمت اٹھ جائے گی اور جب کوئی شخص اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تمہ اس قدر بھڑ جائے پھر سمجھو کہ اس نے قیامت کے دن اللہ کے حضور سخت شرمندگی کا احتمام کر لیا ہے سخت رسوع ہوگا اس نے تو ہر صورت کے اندر وہ ذرائع اختیار ہمیں کرنے ہوں گے جو حلال ہے علامہ نے لکھا ہے کہ اگر رزق پاک نہیں ہے تو نیک لوگوں کی دعاوں سے بھی حصہ نکال دیا جاتا ہے یعنی ایک تو اس کی اپنی دعا قبول نہیں ہوگی دوسرا نیک لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ پوری امت پہ رحم کر پوری امت کی خیر فرما تو اس شخص کا حصہ نیک صالحین لوگوں کی دعاوں سے نکال دیا جاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ اپنے حضور سے بندوں کے قدم ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ سوال نے پوچھ لے گا کہ تم نے رزق کمایا کہاں سے اور پھر دوسرا سوال ہوگا کہ وفی ما انفقہو اس کو خرچ کہاں کیا عمومی طور پہ ہم اس پہ تو زور دے دیتے ہیں کہ مال حلال ذریعے سے کمانا چاہیے کسی سے زیادتی نہیں کرنی چاہیے جھوٹی قسم سے مال نہیں کمانا چاہیے کسی کو دھوکہ دے کے مال نہیں کمانا چاہیے مال کمانے کے ذرائع اچھے ہونے چاہیے یہ اس پر تو ہم توجہ دیتے ہیں لیکن سوال یہ بھی ہوگا کہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ تم نے کمایا کیسے یہ بھی مسئلہ ہے کہ تم نے مال کو خرچ کہاں کیا مصرف کیا تھے اس کے فضول خرچی میں اصراف میں تو وہ مال حلال کی کمائی تم نے زیادت نہیں کرتی ہمارے مالک نے تو ہمیں جو مال ہے اس کو بے وقوف لوگوں کے ہاتھوں میں دینے سے بنا گیا ہے بچے ہیں جو مال کے مصرف کو نہیں جانتے اس طرح گھر کی وہ خواتین جو مال کے مصرف کو اچھی طرح نہیں سمجھتے اور فضول خرچی کرتی ہیں تو شہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اخراجات کنٹرول کرے یہ اس آیتِ قریمہ کی شرعہ کے اندر علامہ نے لکھا کہ بے وقوفوں کو مال نہ دو چونکہ وہ اگر غلط جگہ پہ خرچ کریں گے جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا تو مال کو خود بھی ایسی جگہ پہ خرچ نہ کریں اور مال کا امین ان کو نہ بنائیں جو ایسی جگہ پہ خرچ کریں جو اس کا مصرف نہیں ہے تو جو مال فضول خرچی میں اڑا دے تو اس سے بھی پوچھا جائے گا اور جو حرام میں لگائے سراسر حرام میں لگائے اس مال سے عشو اشرت کریں اس مال سے رشوت دے کے کسی کا حق چھینیں اس مال سے کسی پر ظلم کروائے کسی پر زہرتی کروائے تو کیا اس کو حساب نہیں دینا پڑے گا تو ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا دنیا میں چار طرح کے لوگ پائے جائتے ہیں یہ پوری کائنات کا خلاصہ حضور نے بیان کیا سب سے پہلے عبدن رزقہ اللہ مالا و علمہ پہلا شخص وہ جس کو اللہ نے مال بھی عطا کیا سمجھ بوجھ بھی عطا کی علم بھی عطا کیا فَهُوَيَتَّكِي فِيْهِ رَبَّهِ اور وہ اس ماملے میں اللہ سے بہت ڈرتا ہے اسے پتا ہے کہ مال کا حساب بھی ہونا ہے وَيَسِلُوْفِيْهِ رَحِمَةِ صلح رحمی کرتا ہے اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيْهِ حَقَّ اور مال میں جو اللہ کا حق ہے اس کو جانتا ہے کہ میں نے ذقات بھی ادا کرنی ہے سائل کو بھی دینا ہے محروم کو بھی دینا ہے صدقہ فطر بھی دینا ہے اس کو اس کے حق کا بھی پورا پورا پتا ہے اس میں کوتا ہی نہیں کرتا ہے فَهَذَا بِأَفْدَلِ الْمَنَازِلِ حضور فرماتے ہیں سب سے بہتر جگہ پہ کھڑا شخص اگر دیکھنا ہو تو یہ کھڑا ہے جس کے اندر دو خوبیاں ہیں مال بھی اسے نصیب کیا گیا اور اس کو علم بھی اتا کیا گیا دوسرا شخص وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمَا وہ شخص جس کو اللہ نے علم کا نور اتا کیا سمجھ بوج اتا کی فَهْمُ اِجْرَاقْ سے مَالَ مَالْ کیا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالَ لیکن مالی حالت اس کی مستحکم نہیں ہے بہتر نہیں ہے فَهُوَا صَادِقُ النِّيَّةِ لیکن وہ نیت کا بڑا سچا شخص ہے یکول وہ کہتا ہے لَوْأَنَّ لِي مَالًا لَعْمِلْتُو بِأَامَالِ فُلَانِن اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی فلان کی طرح اچھے آمال کرتا جس طرح اس نے مسجد بنوا دی اس نے دار علوم کھڑا کر دیا اس نے غریبوں کی مدد کی تو غریبوں کو دیکھ کے اس کا دل کرتا ہے کاش کہ میرے پاس ہوتا تو میں ان کی مشکل حل کر دیتا برہنا پا لوگوں کو برہنا بدل لوگوں کو دیکھ کر کے وہ بے چین ہو جاتا ہے بھوکوں کو دیکھ کر کے اس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے کاش میرے پاس کچھ ہوتا تو میں ان کو بھوکا نہ سونے دیتا وہ سچی نیت کے ساتھ اگر اس کے پاس ہو تو وہ ایسا کرے سچی نیت کے ساتھ وہ یہ ارادے رکھتا ہے اور یہ عارضوں کرتا ہے کاش کہ میرے پاس ہوتا تو میں بھی یہ یہ کرتا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اشارت فرمایا وہ اس مالدار عالم کے درجے پر ہے فَأَجْرُهُمَا سَوَأُن ان دونوں کا عجر برابر ہے نامہ یا مال کھولیں گے تو دونوں کا عجر ایک جیسا لکھا ہوگا اب تیسرا شخص دیکھئے وَعَبْدُنْ رَزَكَهُ اللَّهُ مَالَ ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال عطا کیا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمَ لیکن اس کو اللہ نے علم کی دولت سے مالا مال نہیں فَهُوَا يَخْبِتُ فِي مَالِهِ بِغِیرِ علم تو اس جہالت کی وجہ سے وہ بہت خرابیاں کر جاتا ہے لَا يَتَّقِ فِيهِ رَبَّ اور رب سے بھی نہیں ڈرتا مال کی کسرت نے اس کی آنکھوں پہ پٹی بان دیا اکلِ کل سمجھنے لگ گیا ہے اپنے آپ کو تکبر رعونت غرور اس کی طبع میں داخل ہو گیا ہے غریبوں کو حقیر سمجھنے لگ گیا ہے وَلَا يَسِلُو فِيهِ رَحِمَا اور سِلَى رَحْمِ بھی نہیں کی اس نے وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقَّا اور مال کا جو حق ہے اس کو بھی وہ فراموش کی ہوئے فَحَذَا بِأَخْبَسِ الْمَنَازِلِ میرے حضور فرماتے ہیں یہ سب سے بری جگہ پہ کھڑا ہے یہ خبیص ترین جگہ کا حامل شخص ہے وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُكُهُ اللَّهُ مَالًا وَلَعِلْمَا چوتھا شخص وہ ہے جس کو مال بھی نہیں دیا گیا اور جس کو علم بھی نہیں دیا گیا کنگال بھی ہے اور جاہل بھی ہے نائلم دیا گیا سوج بوج بھی نہیں دی گئی فَحَوَا يَقُول اب وہ کیا بولتا ہے لَوَنَّ لِمَالًا اگر میرے پاس مال ہوتا لَأَمِلْتُو فِيهِ بِعَامَلِ فُلَانٍ تو میں اس کی طرح ایش و اشرت کرتا میں بھی یوں ہی اس مال سے اپنے نفس کی تسکین کا سامان کرتا اپنی خاشات کی تکمیل کرتا تو وہ یہ عرض کرتا ہے فَحَوَا بِنِّيَّتِهِ تو وہ اس کی نیت پر ہے فَوِزْرُهُمَا سَوَاُن تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ان دونوں کا گناہ برابر ہے یہ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا تو یہ چار طرح کے لوگ اس دنیا پر پائے جاتے ہیں اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس درجے پہ ہیں ہم کسی سے نہ پوچھیں اپنے اندر سے پوچھیں اور پورے خلوص سے اپنے آپ کو ٹوٹولیں کہ ہماری خاشات کس طرح کی ہیں اور ہم ان میں سے کس مقام پہ کھڑے ہیں اگر ہم پہلی جگہ پہ کھڑے ہیں تو مبارک ہے دوسری جگہ پہ کھڑے ہیں تو پھر بھی مبارک ہے لیکن اگر دوسری دو جگہیں ہیں تو پھر فورا ہٹ جائیے ان جگہوں سے اور اللہ کے حضور دعا مانگی ہے کہ اللہ ہمیں رزق حلال رزق وسیع رزق سہل رزق مبارک رزق فراوان عطا کر دے اور اس رزق کے حق کو پہچاننے کی اور اس رزق کو تیری رہ میں خرچ کرنے کی توفیقات نصیب کر دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے اپنے دربار میں تو ایک صاحب آئے اور کہا یا عمر لا تن سا موتک عمر اپنی موت کو نہیں بھولا یار بھرے دربار میں کسی کو یہ بات کہی جائے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یوں کانپنے لگے جس طرح بید کی شاخ کانپنے اس کو قریب کیا محبت کی کہا اگر تُو روز آ جایا کرے اور یہ جملہ مجھے کہاں کرے تو تیری مہربانی ہوگی مہینے کے بعد مشاہرہ بھی دیا کرتا روز آتا ہے بھری مجلس میں کہتا ہے عمر موت کو نہیں بھولا ایک دن وہ آیا آپ نے اسے بھولایا محبت کی اور اس کو مشاہرہ دیا اور الویدہ کہنا چاہا تو اس نے کہا کہ میرے سے کوئی گستاخی ہو گئی کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں کوئی اور شخص آنے لگا فرمایا نہیں تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی فرمایا نہیں ایسے بھی کوئی بات نہیں تو پھر مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روپڑے داڑی پہ ہاتھ رکھا ایک بال اللہ کیا کہا یہ دیکھ میری داڑی میں سفید بال آ گیا اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بالی مجھے موت یاد کرواتا رہی ہے ہماری تو پوری داڑی بھی سفید ہو جائے نا میاں صاحب بولے ہڈیاں کم بن گوڑے کھڑکن تے اڑ گیا لکھ تیرا ہڈیاں کم بن گوڑے کھڑکن تے اڑ گیا لکھ تیرا عجیبی بدیوں باس نہ آئے جیو مرد دلیرا فماو اس ورہم علن نار اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے کتنی ڈھٹائی سے دلیری سے کہہ دیتے ہیں یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے مٹھا جب ہم کسی کے جنازے کو کندہ دیتے تو ہم سمجھتے ہیں اسی کے جنازے کو کندہ دیا یہ نہیں سوچتے کہ یہ وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے خیرے کنے فلان و غنیمت شمار عمر زان کے بیشتر بانگ برائیت کے فلان عمات شیخ صادی فرماتے ہیں کہ اے صاحب نیکی کر لے اور غنیمت شمار کارس عمر کو اس سے قبل کے تیرے لیے بھی اعلان ہو جائے کہ فلان بھی چلا گیا پہلے تو سپیکروں میں اعلان ہوتا تھا فیس بک پہ خبر آتی ہے فلان بھی چلا گیا اس سے قبل کہ یہ آواز آ جائے یہ اعلان ہو جائے یہ خبر مشتہ ہو جائے کہ فلان بھی چلا گیا تو یہ خبر آنے والی ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو تو کہا کسرت کے ساتھ موت کو یاد کرو اس سے تمہارے دلوں کا زنگ اترے گا تم اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہو گئے اور دوسری بات اشارت فرمائی و تلاوت القرآن اور قرآن مجید کی تلاوت کرو قرآن مجید کی تلاوت اگر تمہاری زندگی کا معمول بن گیا تو تلاوت ایسا نور ہے جو دلوں کے زنگ اتار دیتا ہے اور اللہ کی معرفت کا رنگ چڑھا دیتا ہے اس لیے دو چیزیں دلوں کے زنگ اتار دی ایک کسرت کے ساتھ موت کو یاد اس کے لیے کوئی نصاب نہیں پڑنا پڑتا کسی کے پاس جا کے بیٹھنا نہیں پڑتا یہ خاموش مبلغ ہے اس مبلغ کو سننے کے لیے سفر کر کے نہیں جانا پڑتا اس کو کسی ٹیپ ریکارڈر کے اندر محفوظ کر کے کان کے ساتھ نہیں لگانا پڑتا کوئی بٹن آن نہیں کرنا پڑتا اب لائٹ ہے آپ سن سکوں گا اب لائٹ چلی گئی آپ نہیں سن سکوں گا اس کے لیے کوئی وقت متعین اور مقرر نہیں ہے یہ ایسا مبلغ ہے یہ خاموش واحد ہے جب چاہو اس کو سن سکتے ہو تو کسرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا یہ تمہارے لیے دلوں کے زنگ اتارنے کا سبب اور دوسری چیزیں شاہد فرمائی و تلاوت القرآن اور قرآن مجید کی تلاوت جب قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی بن جاتی ہے تو دلوں کے زنگ قرآن مجید اتارتا ہے اس سے بہتر دلوں کو پاک کرنے والی اور چیز ہو کیا سکتی ہے اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے اس وقت کسی امت کے پاس کسی قوم کے پاس منزل من اللہ کتاب اصلی صورت کے اندر موجود نہیں ہے تحریف را پا گئی لوگوں نے کتابوں کے اندر اپنی خاشات کو شامل کر دیا مشکل چیزیں نکال دی ان کے اندر بہت گڑھ بڑھ کر دی لیکن قرآن مجید کسی زیر اور زبر کے تغیر کے بغیر صدیوں قبل جو سینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی آج بھی اسی طرح موجود ہے ایک زیر اور زبر کا فرق بھی نہیں ہے یہ ایک یقین ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے یہ ہمارے محبوب کریم کے سینہ انور پہ اتراتا ہے یہ اس کتاب کا عزاز ہے تو کہا کہ اس کتاب کی کسرت کے ساتھ تلاوت کرو تمہارے دلوں کا زنگ اتر جائے گا اور اللہ تعالی جللہ شانہو کی معرفت کا رنگ تمہیں نصیب ہوگا کم آیا ہوں نہ میں بھج مسید تی وڑے آن نہ تسبا ہمیں اللہ سے محبت کرو وہ تمہیں ترہ ترہ کی نعمتیں عطا کرتا ہے وَاَحِبُّنِي بِحُبِّ اللَّهِ اور میرے سے پیار کرو میں تمہارے رب کا محبوب ہوں وَاَحِبُّ اَحْلَ بِعْتِ لِحُبِّ اور میرے اہلِ بِعْت سے میری وجہ سے پیار کرو سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کی حوالے سے ذکر کرتے ہوئے رشاد فرمایا فاطمہ تو بدعا تم منی فَمَنْ أَغْدَبَهَا أَغْدَبَنِي فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو غزب نہ کیا اس نے مجھے غزب نہ کیا تکلیف نہ دینا عذیت نہ پہنچانا تمہارا طرز زندگی تمہارا لہجہ تمہاری گفتگو تمہارا انداز حیات ان کے لئے عذیت کا سامانہ بنے وہ میرے لئے عذیت کا سامانہ بنے گا یہ ہیں سیدہ تیبہ تاہرہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمان جناب مصطفی ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ برخا کے اوپاشید میں فاطمہ جو کام تُو نے کر دکھایا اگر شریعت کی زنجیریں میرے پاؤں میں نہ ہوتی اور تیرے بابا کا حکم کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں یہ مجھے ملحوظ نہ ہوتا تو میں قابع کا تواف کرنے کی بجائے تیری قبر کا تواف کرتا اور قابع کی طرف سجدہ کرنے کی بجائے تیری قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتا اس لئے کہ جو کام تُو نے کر دکھایا ہے وہ تُو نے ہی کر دکھایا ہے نبی کے گھر کی ہے عظمت نبی سے سنتے ہیں علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو تو جس بھی زاویہ نظر سے دیکھو تو وہ انوکھی اور نرالی شان کی مالکہ ہیں اللہ اکبر حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں کن تو جالسن اندن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یوں تشریف لائے کہ انہوں نے اپنی چادر کو ایک سمت سے پکڑا ہوا تھا اب جب یہ آ رہے تھے تو حضور نے اشارت فرمایا یہ کسی سے بحث کر کے اس کا کوئی مسئلہ ہو گیا یہ آ رہا ہے تو کہا حضور میرا معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عمر سے میری شکر رنجی ہو گئی اور میرے سے کوئی ایسی بات نکل گئی زبان سے کہ میں نے بعد میں سوچا کہ نہیں کہنی چاہیے تھی میں نے معذرت کی لیکن انہوں نے میری معذرت قبول نہیں کی تو میں وہاں سے اٹھا اور آپ کے پاس آ جائے فَقَالَ يَخْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَى بَكْرٍ سَلَاسًا حضور نے فرمایا ابو بکر اللہ تجھے معاف کرے یہ بات حضور نے تین مرتبہ کہ سُمَّا اِنَّا عُمَرَا نَادِمَا اچھا یہ تو کہہ کے حضور کی خدمت میں آگئے پھر حضرت عمر نے سوچا کہ ابو بکر ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں تو اگر ان سے کوئی بات ہو بھی گئی تو انہوں نے معذرت کی تو میں معذرت قبول نہیں کی تو انہیں بھی احساس ہوا اب حضرت عمر ان کے گھر گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے پوچھا کہاں ہے کہاں وہ تو یہاں نہیں ہیں سمجھے کہ وہیں ہوں گے تو وہ بھی پیچھے آگئے فَسَلَّمَا اور انہوں نے بھی آکے سلام پیش کیا حضور کے چرے پہ جلال تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پریشان ہو گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پہ کوئی عطاب نازل نہ ہو جائے تو ان کے دل میں نرمی پیدا ہوئی انہوں نے خود اپنی پنڈلیاں بچھا کے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کے ہاتھ جوڑ کے بندہ نواز کی بارگاہ میں عرض کیا حضور میں نے ہی ان سے کچھ کہا تھا تو دو مرتبہ حضور کی خدمت میں انہوں نے عرض کی حضور صحابہ سے مخاطب ہوئے ان میں حضرت عمر بھی تھے فرمایا میرے اللہ نے مجھے حق کے ساتھ مبوس کیا جب میں نے دین کا پیغام تمہیں دیا تو کوئی دلیل مانگنے لگا کوئی انکار کرنے لگا لیکن یہ ابو بکر تھے جب میں نے ان کو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو انہوں نے کہا جانو دل سے مانتا ہوں انہوں نے کوئی دلیل بھی نہیں مانگی فوراں تسلیم کر لیا پھر حضور نے فرمایا اس سے اگر کچھ ہو بھی جائے کوئی سخت جملہ نکل بھی جائے تو تم میری وجہ سے اسے چھوڑ نہیں سکتے اس لیے کہ ابو بکر وہ ہے کہ جب کسی نے نہیں مانا تھا اس نے اس وقت مجھے مانا تھا اور نہ مال دیکھا نہ جان دیکھی نہ اولاد دیکھی سب کچھ قربان کر دیا تو آج اگر کوئی جملہ سخت زبان سے نکل گیا ہے تو میری وجہ سے بھلا تم اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہو تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اہلِ بیعت کے بارے میں بھی کہا کہ میری وجہ سے ان سے محبت کرو اور صحابہ رسول کے حوالے سے بھی کہا کہ میری وجہ سے ان کے معاملوں سے صرف نظر کرو تو صاحب کبھی بھی اپنے آپ کو ان زوات اور ان ہستیوں کے مابین ہونے والے مشاجرات میں منصف بنا کر کے ترازو گاڑ کے نہ بیٹھ جانا بلکہ دونوں کی عظمتوں کو سلام کرنا ہم کہیں گے صحابہ آپ کو بھی ہمارا سلام اہلِ بیعت آپ کو بھی ہمارا سلام کہ اے تن رب دا سچا خجرا ایک کھڑیا باغ ایک کھڑیا باغ بہارا اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ